ہم نے سارے بات اس پر عرض کی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے قائمحابی کوادہ پورے دین پر ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس لئے کامیابی کا وعدہ کمال دین پر ہے جزوی دین پر نہیں ہے کامیابی کا وعدہ کمال دین پر ہے جزوی دین پر نہیں ہے ہم دین کے جس حصے میں بھی کمی دیکھیں اس کمی کو نقل حرکت کے ذریعے ختم کریں یہ اصل کام ہے ہم المعروف و نعب انکر یہ نماز کی طرح جسم کے استعمال نماز کی طرح جسم کے استعمال کے ذریعے اس فریضے کو ادا کیا جائے ہماری بات توجہ چاہتی ہے ہم المعروف و نعب انکر یہ نماز کی طرح جسم کے استعمال کا نام ہے جیسے عبادت جسم کے استعمال کا نام عبادت ہے اس طرح دعوت بھی جسم کے استعمال کا نام دعوت ہے یہ دعوت تحریر تقریر سے متعلق نہیں ہے نہ تحریر دعوت ہے نہ تقریر دعوت ہے ام المعروف و نعب انکر کے فریضے کی ادایگی تحریر سے ممکن نہیں ہے کہ تم منکرات لکھر چھاب دو اور معروفات لکھر چھاب دو اور مخت بھی تقسیم کرا دو تب بھی ام المعروف و نعب انکر کا فریضہ ادا نہیں ہوگا ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں ہماری بات توجہ جاتی ہے اگر آپ اخبار میں ایک کالم دے دیں جس میں سارے عوامر نوہی لکھ دیں تو دعوت کا فریضہ آپ نے ادا نہیں کیا دعوت کا فریضہ آپ نے ادا نہیں کیا اگر آپ پوشن لکھ کے چھاب دیں اور دیواروں پر چھپکا دیں اس میں لکھ دیں سود کھانا حرام ہے تو آپ نے دعوت کا فریضہ ادا نہیں کیا کیونکہ دعوت کا فریضہ ادا کرنا دعوت کے فریضہ کو ادا کرنا نماز کی طرح بدن کے استعمال کا نام ہے ماری بات سنیا آ رہی ام المعروف و نعب انکر یہ اس کے ادا کرنے کا جو عملی عملی طریقہ ہے اس کو دعوت کہتے ہیں دعوت کیا ہے دعوت عمل معروف و نعب انکر کے فریضہ کو ادا کرنے کا عملی طریقہ اس کو دعوت کہتے ہیں یہ زمانے میں یہ دونوں فریضے عملی طور پر ختم ہو گئے عمل طور پر تو ختم ہو گئے تحریر میں تقریر میں مختلف قسم کے آلات اور چائنلوں میں مختلف قسم کے مواصلاتی ذرائع میں اور نشر و اشاعت کے آلات اور ذرائع میں عوامر اور نواہی چل رہے ہیں اس سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوگی نہ اس سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی اور نہ یہ طریقہ اس فریضے کے ادا کرنے کا نہ یہ طریقہ اس فریضے کے ادا کرنے کے لئے کافی ہیں ہرگز نہیں دیکھو تو سہی نماز کے فریضے کا ادا کرنا یہ ہے کہ آپ چل کر مسجد میں آئیں آ کر نماز کا فریضہ ادا کریں آپ چل کر مسجد میں آئیں آ کر نماز کا فریضہ ادا کریں اس کو نماز کا فریضہ ادا کرنا کہتے ہیں ایسے ہی عمل بعروف و ناہر منکر یہ ایک عملی محنت کا نام ہے یہ تقریر اور تحریر کی چیز نہیں ہے یہ تقریر اور تحریر کی چیز نہیں ہے اس وقت زمانے میں سارے عوامر روائی صرف کتابوں کے اندر ہیں اور کتاب سے آدمی کے اندر عمل آنی سکتا جب تک عمل پر آمدہ نہ کیا جائے عمل پر آمدہ نہ کیا جائے کتاب کتاب معلم نہیں ہے کتاب معلم نہیں ہے اور کتاب دعی نہیں ہے تعلیم اور دعوت یہ تو مسلمان کے اپنے کرنے کا کام ہے تعلیم اور دعوت مسلمان کے اپنے کرنے کا کام ہے تعلیم اور دعوت مسلمان کے اپنے کرنے کا کام ہے اس کے خود کرنے سے فریضہ آدھا ہوگا امی المعروف و نعائم انگر کا فریضہ تحریر سے آدھا نہیں ہوگا تحریر سے آدھا نہیں ہوگا یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی ذات سے کوئی آدمی عمل کرتا ہے اور اپنی نفس کی اصلاح و درستگی میں مشغول ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو ایمان کامل نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا اگر اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے اور پوری گوش کر رہا ہے اپنی ذات کی درستگی کی پوری کوئش کرتا ہے اپنی ذات کی دوستگی کی لیکن دوسروں کو آمال پر آمادہ نہیں کرتا علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوگا ایمان کی تکمیل کے لیے دوسروں کو آمال پر ایمان پر آمادہ کرنا یہ اپنی ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے اپنی ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو ایمان آمال سالحہ پر آمادہ کرو کیونکہ لوگ غور سے پڑھتے نہیں اور نئی باتیں کو اشوق ہے پرانوں کی باتیں نقل نہیں کرتے پرانوں کی باتیں نقل نہیں کرتے مولیہ سانسلہ لکھے ملفوضات دھیان سے پڑھا کرو ترجمان السنہ میں مرامدر عالم نے لکھا ہے یہ کہ اپنی ایمان کی تکمیل دوسروں کو عبابل پر لانے اور دوسروں کو منقرات سے روکنے یہ اپنی ایمان کی تکمیل کے لیے ہے یہ اپنی ایمان کی تکمیل کے لیے ہے اس لئے دوستو عزیزوں ہم نے شروع سے عرض کیا کہ سارج نیب بکھے مسلمان ایک جسم کے آزا کی طرح ہیں دو چیزیں مجموعہ ہیں ایک امت مجموعہ ہے اور ایک دوسرے دین دین مجموعہ ہے امت کا مجموعہ دین کا مجموعہ پر آئے امت کا مجموعہ امت کا مجموعہ دین کا مجموعہ پر آئے بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا اور غلبے کا راستہ کہ امت کا مجموعہ دین کا مجموعہ پر آئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تین آدمی جو غار کے اندر داخل ہوئے تھے اور راستہ بند ہو گیا تھا ان تینوں نے ان تینوں نے اللہ کے سامنے تین لائنس سامل پیش کیا معاملات اخلاق اور معاشرے کا عبادات کو کوئی عمل نہیں ہے اس پورے قصے میں اللہ نے چٹان کو ہٹا دیا بس آج بھی امت پر جتنے حالات ہیں اس سے نکلنے کی صرف وجہ اگر راستہ یہی ہے صرف کہ مسلمان معاملات اخلاق اور معاشرے کے لائن کے عوامل کو پورا کرے اور اللہ کے سامنے عمل پیش کرے نہ کہ سبب پیش کرے اس سے عمل کی قوت بدلانا مقصود تھا اس پورے واقعے سے اس پورے واقعے سے عمل کی قوت بدلانا مقصود تھا اس لئے عظم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود اپنی ذات سے سنت کے احیاء پر آنا ہے مخالص و مخالق معاہول میں سنت عمل کرو یہی دعوت ہے پرنہ کتاب اسے دعوت دینا یہ طریقہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے اور خلابہ عاشرین کا بھی طریقہ نہیں ہے حیرت عیدی عراق گئے عراق والوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے طریقے پر وضو بتلا دیجئے فرماعہ اللہ لوٹرے میں بانی میں وضو کر کے دکھلاؤں گا وضو کر کے دکھلاؤں گا تو سنتے سب کو وضو کرنا آ گیا اس لئے میں نے عرض کیا کہ اصل محنت عملی محنت ہے اصل محنت عملی محنت ہے یہ نقل حرکت اس لئے ہے تاکہ امت کو منکر کے معاہول سے نکالا جائے اور خود آدمی منکر کے معاہول سے نکلے اس لئے کہ منکر کے معاہول سے نکل کر جو توبہ کی جاتی ہے اس میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ تم اس کو دعوت دو اس کو اس کے معاہول سے نکال لاؤ امام المحدثین ابوہر رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہی ہے سنو میں کیا کہا رہا امام المحدثین ابوہر رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہی ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ تمہارے خیر امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دے کر ان کے معاہول سے نکال لاؤ ارے سنو تو صحیح کسی کام کی بات لوگ ابھی سمجھے نہیں کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ دین پہنچانا دعوت ہے نہیں ان کو ان کے معاہول سے نکال کر لانا دعوت ہے بھئی آپ اپنے گھر میں عقیقہ کریں ولیمہ کریں تو آپ یہ تو چاہیں گے لوگ ہمارے گھر میں آمیں بولو بھئی یہ تم فقر آگی طرح کھانا تخصیم کرنے کو ولیمہ سمجھتے ہو بولو بھئی ولیمہ کھانا تخصیم ہوتا ہے ہان آتا گھروں کچھ کہیں بھی نہیں دیکھو گئے آپ کہ آپ کھانا بنا کر تخصیم کرا دیں گھروں میں ہمارے ہم ولیمہ ہے لوگ پسند کریں گے اس کو کہ ہم کچھ فقیر ہیں تم ہمارے گھر میں کھانا بیجا اپنے گھر میں بلاتے ہمیں ارے بھئی ہان آتا گھروں کچھ ولیمہ کی دعوت میرے گھر آؤ عقیق کی دعوت میں میرے گھر آؤ فقیروں کے لئے ہوتا ہے کھانے تخصیم کر دیا کوئی صدقے کا بکرہ کاٹے وہ بھیج دے بھائی گوشت کسی فقیر کی ہیں لیکن وجیمی کی دعوت میں کھانے تقسیم ہوتا ہے نہیں اپنے گھر بلایا جاتا ہے بس یہ معرض کرنا جاتا ہے ایسے ہی اعمال کی دعوت میں لوگوں کو دعوت دے گا ان کے ماحول سے نکالا جاتا ہے یہ ہے سلوہ تو عظم کر لوگے انشاءاللہ خود نکلیں گے دوسروں کو بھی ان کے ماحول سے نکالیں گے اس امت کے خیر امت ہونے کے لئے تو یہی شرط ہے پکی بات ہے میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں اس امت کے افضل امت ہونے کے لئے تو یہی شرط ہے اس امت کے افضل امت ہونے کے لئے تو یہی شرط ہے کون کہہ رہے ہیں بھول گئے ابو رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اس امت کے افضل امت ہونے کے لئے تو یہی شرط ہے کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال نکال کر عمل کے ماحول میں لاؤ کتنی بڑی بات اس وقت میں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی اپنے معاہل آنے کیا ضروری ہے اور گوھر رہے ہیں کہ نہیں تم افضل امت نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگوں کو ان کے معاہل سے نکال کر اپنے معاہل منہ لے آؤ کون کر رہا تفسیر اس آئیت کی ابوہر امام الحدیسین بس ہم بھی اس کا عظم کریں کہ انشاءاللہ خود نکلنا ہے دوسروں کو نکالنا ہے میرا دیکھرو